سلی لڑتے ہیں خبروں پر رائیپور میں دو سال بعد ہرے مادھا ستسنگ کی دھوم دکھائی دی راجدانی میں بھبی شعبہ یاترہ نکالے گئی جس میں بینڈ باجے کے ساتھ ناچتے گاتے سبھی چل رہے تھے اور یوہ پی ڈی کا بھی ماراتہ وشبوشہ موت سا دیکھتے ہی بنتا تھا ہری مادھا جی کے ستسنگ کی جو دھوم ہے وہ پورے رائیپور میں دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں ستگرو جی سے کافی زیادہ سنکھیا میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے ساتھ یہاں پر آج بھکت گھن جڑے ہوئے ہیں باجات جی آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس بار جو ستسنگ ہو رہا ہے رائیپور میں اس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بابا جی سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کیسے جڑے ہیں اور کتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں ان سے جڑے ہوئے دیکھیں ہمارا بابا جی سے جڑے ہمارا پریوار کافی ورشوں سے جڑا ہوئا ہے اس بار کا جو ستسنگ ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے کہاں تک ہو رہا ہے اور کہاں پر ہو رہا ہے یہ آپ درشکوں کو بتائیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے اور جو لوگ اسے جڑنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے جڑ سکے مہدو کٹورو طلاب 11 ایسٹار گراؤنڈ میں ہرے مہدو ستسنگ کا آئیو جن کل دنانک 26 تاریت کو سنڈے کو شام کو 6 بجے سے آئیو جیت کیا گیا ہے آج بابا جی کا گوندیا برونی ایکسپریس سے آگمن ہو رہا ہے آج اسٹیشن پر بھی ان کی بھویس پاکت کی تیاری کی گئی ہے آپ جب جڑتے ہیں بابا جی سے آدھیاتمک طریقے سے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ان سے جڑنے کے بعد بابا جی سے جڑنے کے بعد تو سارے پرشنی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کیا کہے جیسے ریگستان کے تپتے ہوئے شہر میں بولتے پانی دکھنا ویسا ہی بابا جی کے ساتھ ہمارا جڑنا ہے کتنے سال ہو گئے آپ کو جڑے جڑے ہوئے کافی سمیں ہو گیا ہے روح دیکھو ہماری روح تو پہلے سے جنمو جنمانتروں سے بابا جی سے جڑے ہی رہتی ہے پر ایک مادیم آتا ہے ایک سمیں آتا ہے کہ جب ہم سیم سدگرو سائن ایشور شاہ صاحب جی سے جڑے ہیں پر روح تو آتما اور پرماتما کا ملن تو جنمو جنمانتروں کا ہے ان کی جو شوبہ یاترہ اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کافی بھوی ہوتی ہے اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ان سماج کے لوگ ہیں وہ بھی جڑ رہے ہیں دھیرے دھیرے بابا جی سے چاہے وہ مسلم سنگٹھن ہو یا ان سماج کے لوگ ہو لگاتار ان سے جڑ رہے ہیں تو اور سماج کے لوگ اس سے کیسے جڑ سکتے ہیں جیسے کوئی بھی جات بابا جی کی کوئی جاتپات نہیں ہے کوئی بھی سنگت ہمارے میں آ سکتی ہے مسلم آتے ہیں پنجابی آتے ہیں سب سب دیش بیدیش سے سب آتے ہیں بس بابا جی کا دیدار مخرا دیکھ کے سب ان سے درشن کے لئے ترستے ہیں اور جو شوبہ یاترہ ہونے والی ہے وہ کیسی ہونے والی ہے شوبہ یاترہ کا روپ بہت وشال روپ میں ہو رہا ہے جس میں کی ویبین سنگٹھن ہے جو بھی ہیں اٹو طلاب کی سندھی پنچات کے مکھیگن ہے یا انی سنگٹھن ہے یوہ ونگ مہیلا ونگ جگہ جگہ ان کا سوگت کی تیاری کی گئی ہے اور چونکہ کورونا کال کے بعد تین سال کے بعد آ رہے ہیں لوگوں میں بہت عصہ ہے اور تیاری بھوے روپ میں کی گئی ہے سیوہ بھاو کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ سیوہ بھاو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی سنگٹھن سے ہو کسی بھی سمات سے جڑے ہو کسی بھی کاسٹ کے لوگوں سبھی ان سے جڑتے ہیں اور سیوہ بھاو جو ہے کافی مہتوپورن ہوتا ہے آپ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستسنگ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں کافی زیادہ سیوہ بھاو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کو دیکھیں ستسنگ میں بابا جی کے بچن تو یہ ہی نکلتے ہیں کہ سیوہ ستسنگ سمرن تو سیوہ کریں گے سمرن کریں گے ستسنگ سنیں گے تبھی بابا جی سے انٹرنال جڑتے چلے جاتے ہیں تو سیوہ بھاو کافی ہے لوگوں میں پبلک میں اور ہمارے حرمہ پریوار میں کس پرکار کی سیوہ دیکھیں گے سیوہ ہر پرکار کی سیوہ کرتے ہیں چاہے وہ ستسنگ میں جل کی سیوہ ہے جوتے کی سیوہ ہے بھندارے کی سیوہ ہے یا بیٹھک ان کے محلہ کا الگ اسطان بناتے ہیں پروشوں کا الگ بناتے ہیں ان کے والینٹیس الگ تیار ہوتے ہیں مطلب کی پورا ایک اورگنائزیشن بنتا ہے سبھی کو الگ الگ دپارٹمنٹس جو ہے وہ باتے جاتے ہیں کافی اس بار جو ہے دو ستین سال بات جو ہے بابا جی سدگرو جی یہاں پر آنے والے ہیں اور لوگوں میں کافی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج رات کی شو بھا یاترہ کیسی ہوتی ہے اور کیسے ان کا بھو سواگت ہوتا ہے آگے کی نیوز کے لئے بنے رہے ہیں نادی ٹی وی میں کرشوا سونی رائپور 36